عزیز ساتھیو اسلام علیکم جیسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتھا دیس سال سے انمن کے پلیٹ فارم پر علیاء اعظام کی تعلیم کا پچار کیا جا رہا ہے اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تلت مختلف قوموں مختلف شرکوں اتھا کہ مختلف مذہبوں سے ہے اس رسی میں مختلف ہو گئے ہیں جس کے لئے ارشاد ابباری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساملو یہ رسی والے مختلف مذہب کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ آج اس نحل میں بھی کئی یہ مسم حضرات موجود ہیں بعض لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں اس فکرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لئے روحانت سیکھو تھا تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانت کیسے سکھی جاتا تھی ہے در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روح کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے کچھ لوگ چاند شورج حتا کے شامہ کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جیسا کہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم یا مسمریزم وغیرہ لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جذب کرتے ہیں دل کی تحتلوں کے ساتھ اللہ علا ملاتے ہیں پھر اللہ علا کا نور خون سے سرائیت کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے پھر روح نور کی طاقت سے سرائیت پیدا کر لیتی ہیں پھر خواہ مراقبے یا مقاشر کی صورت میں انہیں رحمانی آگئی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی کون جاتی ہیں پھر وہ مقامیں چھنیز سے نکر کر مقامیں دید میں چلی جاتی ہیں پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جو کہ ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھپ جاتی ہیں فراؤن یا اس کے دربیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہنی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بناہ پر کنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست در دو سو پچانوں کا ایک اچالان جیسے گردی کی علاقات میں کیس کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرن یا تقریرن کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تبدیب بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے غمرے میں آ جاتے ہیں کافر کے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حصر حسرت اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں چی ہوئی لیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب لیکیاں پر بات کر کے شیطان کی طرح لہنسی ہو جاتے ہیں ایک واقعہ ہے بعض دن جب اس سامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وزیفہ مقرد کر دیا وہ وزیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی بھی نہیں کہا ہے کہ نمت حرامی نہ کر دیا یا ان کی برائی چھوٹ یا وزیفہ چھوٹ اس دن کے بعد اس سامی بازوزید یا مطلعہ کی تحریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تحریف کر رہا ہے تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم بازوزید کی طرف بار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وزیفہ دیتے تھے لیکن جب تحریف کرنا شروع کی تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہد پرائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نیکیاں آ جاتی ہیں میں اسی عرض تجھے معاوضہ دیتا ہے اب تجھے کچھ چیز کا معاوضہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت شہیئی امام میہدی کے اعلان کر دیا ہے بلکہ پچھوے تھے ہوں ریئر انٹرنیشنل لندن کی طرف جنگ لندن میں میہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود کو کبھی امام میہدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام میہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاہ کی پشت پر قلمے کے ساتھ مور نبوت کی اسی طرح امام میہدی کی پشت پر قلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی لیکن جب کام صورت حضی اصورت شعور مندر امام بھارگاہ اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز سے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور داکو بھی رات و رات جلی پانے گے اطمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرح سے کوئی احلا بھوٹ اور رہی بات نہیں ہو ولی اس کی تطریق ہے لوگ کہتے ہیں کہ گورشہی نے چاند رجلہ ستر تصویر سے دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرح سے ہوا ہے جس کی میں تائیب کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیب کرو اگر میں جانب اللہ ہے تو اس کو جتلانہ کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت ایشنے کر سکیں اور قسم کی سزا کے لیے تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شدی نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آسکتی ہے ہو سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنی کسی فردن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے اس کو محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مغیب کے لیے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہا سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں بھی بنائی ہوئی تصویری حرام ہو سکتی ہیں لیکن سلمان اللہ اسلام کے ہاتھوں بھی بنائی ہو تصویریں جو پابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہا سکتے ہیں تو پھر اگر اللہ کی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے حدیثوں میں بھی ہیں کہ قبر میں حضورت پاک کی شدیر دکھائی جائے گی جبکہ شدیر تصویر کا ہی دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام میدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں دجال کے متعلق یہ کیا سے رہیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ میدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام میدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام میدی کو مطارف کھا ہوں کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیہ بھی ان کے قتل کے لیے بے کرائے پہلے اگر آپ دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا جو شخص کہے اگر امام میدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے جو باقی امام میدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شما انعام دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شکہ ہے کہ امام میدی ان کی سلطنت چھیلے گا حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی امام میدی کا اعلان کرے اسے جیل میں بند کر دیا جائے واقعی امام میدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال کی ہی ہوگا حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر سلطنت کے مطابق امام میدی کو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جوٹے میدیوں کے لیے ہیں تو پھر سکھے میدی کی حکومت کے پاس کیا پہچا ہے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام میدی کو دنیا میں روشنات کروں ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام میدی کو پہچان لے گی مشک آنچ کے خود ببویت نہ کے اتار ببویت حدیثوں میں ہے کہ امام میدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک فلسطی اسی حدیث میں ہے کہ دجال زدہ پر چڑھ کر آئے گا اب اور ایک گھنگ سے کانا ہوگا اگر واقعی وہ زدہ پر چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا ہم کو پہچان لیں گے نہ کیا دجال ہی ہے نعرہ اے تدبیر نعرہ اے ریسالت نعرہ اے غوثیہ سر پرش ہم کہتے ہیں کہ کسی ہزاروں سرکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کانا نہیں دے گا حضرت انہیں یہاں سے اسلام آباب جانا ہو تو گدے پر کب ہو جائے گا جب کسی ایک کارہ حوائی جازو کو زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا خانچ کا تب پھر وہ زمانہ آئے گا اس وقت دجال کے دوے بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا تارے بھی نہیں ہوں گی اگر گتے ہیں تو گھڑے بھی دھوں گے نا تو گھڑے پہ کنی بیٹھے گا جو اسے علف ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آن سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ محمدی جی مہت آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ جلی عبداللہ کی بات کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے جو اصلی روحنی طور پر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب پتہ نہیں سمجھے آئیا جائے پوریان میں ارضی و سماغی روحوں کو ذکر آیا تھا ارضی و سماغی روحوں کو ذکر آیا ہے ارضی روحیں اس بنیام میں پتلوں برکتوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں سماغی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائف وغیرہ جب ارضی اور سماغی روحیں اس جسمیں کٹھی ہو گئی ہیں تب وہ انسان بنستا ہے ورنہ یا فرشتے ہیں یا ہیوان ہیں جب پیڑ میں مطفل پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لئے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیڑ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیوانی آتی ہے تو بچہ پیڑ میں حرکت کرتا ہے پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیسے نکلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہنے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ہیوانی تھا پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان من گیا تھا مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں لیکن وہ ارضی اروہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں اتا کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روح کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے عام لوگوں کی ارضی اروہ ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں پاکیزہ لوگوں کی اروہ پاکیزہ جسم میں داخل ہوتی رہتی ہیں جبکہ حضور پاک کی ارضی اروہ کو صرف امامیدی کے جسم کے لیے روکا گیا ہے جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح جسم کے کسی عشے ہینی آتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح روح کے کسی دوسرے عشے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں کیونکہ روپا وہی دوسرا عشاء حضرت امام مہدی کے جسم نہ ہوگا حق جس کی وجہ سے ان کی امام کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا مہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی سائی عمد عبار کرتا رہے آخر میں مہدی کی مخالف کری تو عبدالیم باور جو دعائے مستقابی تھا اصابات کا کتے کی شکل میں دورت ہمیں جائے گا اگر کوئی سائی عمر کوئی طرح جنگی پسٹ کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا وہ کتے سے حضرت کتنی بن کر گلیم باور کی شکل میں جنگ سمجھائے گا اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھروں میں آغانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مسلحتن جس طرح پر حضرت علی کو بھی صلاح کر مدینہ کی طرف حضرت کر گئے تھے اسی طرح امام مہدی بھی مسلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہے یہ شہر میں یہ جاں گوشہ نشین آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے تقلیف شہنے کی کیا ضرورت ہے ایک حضرت حضرت عام خیال ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیئے جل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل کمک رہے ہوں گے ایک اور حضرت 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 وہ نیاد دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سالشوں اور ستوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حضرت مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے وہ باری دولت کی طرح اشارہ تھا یعنی ان کا خیض بتاؤں سلطان بہو کہ مسلم کہ کافر کہ زندہ کہ مدہ سب کے لیے یقصہ ہوگا اس وقت کے لیے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جائے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لینا اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں اور اس پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمل اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حلام اور امانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے پھر خود بخود نور کی طرف اور پیچان ہو جاتی ہے ہم نے عرصہ دیس سال کی امینہ سے لاکھوں سر سرشوں کو تلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ بناوں کو طرف کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے ہزاروں محفل حضور تب جات پہنچے ہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہیں جو اللہ تقرصائی حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ترکِ گناہ رشتِ حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وظائر اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہتی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو کت میر بنا دیتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں اسے کو عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان یہ اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک گھر میں پھلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن اور محبت پاکستان کی تدادیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کی صحیح سی ریپورٹ سے حکومت کو آگاہ کریں لیکن تلدہ ہوا ہے کہ ایجنسیوں والے اکثر غلط ریپورٹ میں بھیجتے رہتے ہیں سرکہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کر آگے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں کھر پر سندی کی صورت بجائر کعوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے ان بگڑے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام جنسیوں کو دعوی دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریجہ سمجھ جارے تمام سرکے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودی میں کہیں اگر میری تعلیم کوئی ایسی بات ہے جسے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پاہ ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بسورت دیگر غلط پروف اللہ یا غلط رپورٹیں ان سے مسلموں میں پوریزی کا شکار ہو سکتی ہے جس کا علم حکومت کو دی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس نافل کے صدقے جو کہ ممعبوب ربانی کی ہے اللہ تعالیٰ مہدی کو سیطان نے اور ساتھ دینے کی سوشی